جب میں دلی آیا تو وہاں مجھے اخبار میں نوکری مل گئی اور میں دن میں وقالت کرتا تھا ایزا جونئر لائر میرے مکان مالک ہی میرے جو ہے لائر تھے گروہ بھی تھے وہ اور وہاں میرے کئی سارے بیچ میٹس جو ہے وہاں وہ پریکٹس کر رہے تھے ایزا جونئر لائر تو میں دن میں تیس ہزاری پٹیالا ہاؤس کڑکر ڈوما سپریم کورٹ ہائی کورٹ جایا کرتا تھا اور شام کو میں ایک اخبار میں ایڈی ٹولل ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتا تھا تو دو جوب میں نے ایک ساتھ کیا اور بہت سوچی کتنی محنت کرنی پرتی ہوگی سبیرے سے لے کے شام تک عدالت میں پھر شام کو ساتھ سے رات کو ایک وجہ تک میں اخبار کی نوکری پھر دو وجہ آکے میں سوٹا تھا اور ایک دن ہفتے میں چھٹی یہاں ملتی تھی اور وہاں کورٹ سے سنڈے کو یا کسی دن سٹرائک ہو جائے ہاں ایسے ہو جاتا تھا بٹ اس چیز نے مجھے سکھایا بہت آپ سمجھ سکتے ہو کہ اخبار میں دنیا بھر کی خبریں آتی تھیں ان کو پڑھنا سمجھنا اس کے اندر کتنی between the lines کیا ہے پھر اس کا heading بنانا کیونکہ پرنٹ میڈیا میں ایسے ہی کرنا ہوتا تین سو چار سو اخباروں میں سے خبروں میں سے مجھے ساٹھ ستر خبر چھاپنی ہوتی تھی تو اس کو چھٹنا کونسی خبر کتنی بڑی ہونی چاہیے اس کی ایک تمیز اس کا ایک layout دوسری طرف court میں جا رہے ہیں وہاں پر مقدمے ہو رہے ہیں لوگ کے پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اور وہ تیس ہزاری جیسی بڑی court پٹیالہ حس جیسی بڑی court وہاں پر ایک ہی کہانی کے دو version سن رہے ہیں ایک پچھ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے دوسرا پچھ کہہ رہا ہے صحیح ہے اس کو لے کے دو وکیل بات کر اور بیسیکلی وہ کہانی سنا رہے ہیں جج کو کیونکہ جج موقع پر نہیں جا رہا اور اس کے لیے وہاں ثبوت پیش کر رہے ہیں کررکت یہاں سینیما بھی ہم لوگ کہانی کہتے ہیں گانے میں بھی ہم لوگ کہانی کہتے ہیں تو کہیں ان ڈینڈریکٹی میں نہیں ہو جاننگ ہو رہی تھی جیون کی کہانی کہ branchesوں کے مادھیم سے میں عدالت میں دیکھ رہا تھا اور جیون کی کہانی اگوار میں خبروں کے مادھیم سے میں دیکھ رہا تھا تب مجھے پتا نہیں تھا کہ میں آگے چل کر film رسٹری میں آؤں گا اور اس وقت میں وہاں رہا اور اس بیچ میں نے وہاں دو کتابے لکھی جو چھپی 1997 اور 1998 میں خویتاؤں کی اور غزلوں کی اس کے بعد مجھے لگا کہ سر میں یہاں جو کرتا ہوں اس کی دھمک جو ہے اس کی جو پہنچے کچھ سو لوگ کچھ اجار لوگ تک جاتے ہیں اگر میں فلموں میں یہ کام کر پاؤں تو شاید اس کی بہت زیادہ ہو سکتی ہے